پیشوڑوں میں ہم لوگ آئے ہیں یہاں کھانے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں لقمان سلمان اور لقمان میرے ساتھ ہیں سوویرزہ ہمارے ساتھ یہ صاحب نسار اور ساتھ میں چھوٹا عثمان سوہ ساتھ میں یہ دو تین چار پانچ چھے ساتھ زفرکار بھئی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی مونچے چوچھیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ بڑا سنسنی خیض اور میں جو ہے کپی خود سکا ہے ساتھ بانوں پر فورٹی تھری ساتھ بانوں پر تریتالیس رنج جائی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا براہ شروع کرتے ہیں آج ہم تینوں جو ہے یہاں آئے ہیں پیشوڑا پیشوڑوں میں ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر شادی کے لیے ابھی ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں راشتے کی وڈیو میں نے تھوڑی سی بنائی تھی اور اس وقت ہم لوگ پہنچے ہیں یہ پیشوڑا کا جو ہے گاؤں ہیں اور یہ کوئی بہت بڑا زبردست پہنچے گھر ہے کہ کیا ہے بڑا زبردست ماشاءاللہ کوئی بہت بڑا شیش میل بنا ہوئے گھر یہاں کے لوگوں کے بہت زبردست ہیں اور دیکھیں جی پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھیں موسم بھی کافی بہت زبردست کیا رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ ابھی ہم نماز پڑھیں گے نماز کے بعد ہم روایتی طریقے پر یہاں پر کھانا کھائیں گے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چینلی جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو چینل پر جنے ہیں ان سے ریکوشٹ ہے کہ چینل کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل کیا گرن کو دوبا دیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کی نیٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو چینلی جی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو موسیقی تو بیورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے جہاں کھانی کی جگہ ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہو لیکن آپ بتائیں سارے بیورز آپ سے میری ریکیسٹ ہے آپ بتائیں کہ بھئی کھانا جو ہے یہ جو روزی ہے یہ خود اپنے طرف لے کے آتی ہے تو میرے تو یہ ماننا ہے بارال ابھی ہم کھانا کھانی کے لیے آئے ہیں ڈسٹرک بٹاگرام پیشوڑا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ان کا جو بازار ہے گاؤں ہے یہ ماشاء اللہ کافی خوبصورت اور یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت کافی خوبصورت یہ دیکھیں ہائٹ اس کی چک کریں یہاں سے آپ کو شاید نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں کافی خوبصورت جگہ ہے ہائٹ ہے اور یہ جو سڑک ہے یہ ہے جی سی پیک یہ جو سڑک ہے یہ والی پرانی سڑک ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ جب سی پیک نہیں بنا اس سے پہلے کی جو سڑک تھی جس کو ہم شاعر ایرشم کہتے ہیں وہ اور یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ سامنے بھی یہ جگہ اور یہ تنی بھی سڑک ہے یہ ساری کی ساری سڑک جو ہے یہ تھی یہ ساری کی ساری سڑک جو ہے یہ سی پیک ہے تو سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کافی خوبصورت علاقہ ہے ماشاء اللہ موسم کافی اچھا ہے اور میرے ساتھ جو ہے ایک صاحب یہ آئے ہوئے ہیں سلیمان اور ساتھ میں سلیمان اور لوکمان میرے ساتھ ہیں تو چلنے جی ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد جو ہے وہ اوپر مسجد ہے بھئی وہ اوپر مسجد ہے بھی ہم نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں کھانے کی جگہ پر چلنے جی سویرزہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ صاحب نسار اور ساتھ میں یہ چھوٹا عثمان ساتھ میں یہ دو تین چار پانچ چھ ساتھ زفلکار بھئی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہم لوگ کھانا کھانے آئے ہیں یہاں پہ اوپر تو چلنے جی چلتے ہیں آج علی جی آج ہمارے معایا اوپر ہمارے مجھے ہمارے مجھے نبر برہ مجھے نیچے ہم نے کھانا کھا لیا ہے ہم لوگ کھا رہے ہیں پروٹ اور ان سب نے بہترین کر کے کھانا کھا لیا ہے یہ سمجھ گیا دوست آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بھائیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بکر نام انکا اور شاید انکی ہے باکی جو عام ہے وہ یہ سائیڈوں میں بیٹھی ہوئی ہے کھانا چھانا کھا کے انہوں نے پیشے آدل خان وہ بھی لٹے ہوئے ہیں جنہوں نے اس دن ہمیں کباب کھلایا تھا وہ بھی وہاں لٹے ہوئے ہیں کیسے ہیں جی مرشد مرشد کدھر گئے تو اسے فائنلی ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے اور ابھی چکتے ہیں واپس یہ جی عوام جتنی بھی ہے یہ ساری کھانا کھا چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی جتنے بھی عوام ہیں بھی موچیں چوچیں جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ تیل لگا لیا آئیل تو چیلیں جی انشاءاللہ بڑے مہمان نواز دو گئے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں بڑا اچھا لگ رہے ہیں انسے مل کے سویز ویلکم بیک ہو گیا آپ کو یوٹیب چینل میں میں ابھی جا رہا ہوں جی برسے گراؤنڈ میں اور آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر میچ بڑا سنسنی ہے اور میچ جو ہے کبھی بھنس چکا ہے تو چیلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی کم بالیں رہتی ہیں اور بہت کم آز رہتے ہیں تو چیلیں جی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سات بالوں پر 43 سات بالوں پر 43 رنس جائی ہیں ملاز ایک آور بیا لیسننس پر فائد ملاز پر فائد ملاز 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 پر فائد ملاز شام کا ٹائم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی گراؤنڈ میں بہت بڑی لوگوں کی تعداد وائٹ دوسری بالی وائٹ بھینگ دیئے یعنی چھے بالی پر چیلیس سن سے بھائی میچ جیس سکتے ہیں اب بھی میچ ہاتھ میں ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو سکتے ہیں اور چھہ السلام ایک وہ بہت سکتے ہیں اور یہ بہت ساب چار رنز گریے شابہ سیرا شابہ انشاءاللہ 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 خویر آج کا دن کافی امیزنگ رہا بہت زبردست اور سپیشلی آج کے دن میں ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے دیہاتی لوگ ہیں دیہات میں جو لوگ کھانا کھاتے ہیں یا ہم لوگ شادی میں جو کھانا کھاتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے ہم لوگ دسترخوان ڈال کر پھر ہم لوگ اس کے اوپر چار چار مندے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اسی طرح فیمل میں اور میل میں یعنی لیڈیز اور جنٹ میں اس طرح کھانا کھائے جاتے ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے ہمارا طریقہ کار رہے جو ہم میڈل طبقے کے لوگ ہیں وہ اس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور میں ابھی جو ہے اپنے ویلوگ کو یہاں پر انڈ کرتا ہوں تو تینے جی ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ویلوگ میں تب تک کیلئے دیجئے وشیر شب کا اجازت اللہ